ڈروں مات کسی کے باپ کی بپوتی بھارت نہیں ہے ڈروں مات ڈرانے والے سیکلر کالانے والے حرام خوروں نے سوپاڑی لے رکھی ہے بکل اتار دوں گا ڈیڑے سیدھے پتھروں سے ان کو ڈرانا اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ رب العالمین بل عاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہی و سحبہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی یسرہ بی عبدہی لیلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصہ الاقص اللہ زی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البسیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہن ربی گل من الكریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین ملاش شریف میں حلہ کروگی صبح موٹ ٹڑھا ہو جائے گا جتنی دیر سکون سے سن سکتی ہو بیٹھو ورنہ گھر جاؤ سو صبح فجر کی نماز پڑھ لینا پوری رات عبادت میں شامل ہو جائے گا صدرِ باوقار معزز ظلمائے کرام دور و نزدیک قریب و پاس سے چل کر کڑاکے کی ٹھنڈ میں تشریف لائے برادران اسلام عملہ باری کے نوجوانوں کا اور دو روزہ شبہ میراج کونفرنس کی نقاد میں دامے در میں قدمے سخنے مدد کرنے والوں کا استقبال ہے سواگت ہے خیر مقدم ہے مجھ سے پہلے آپ نے جماعت اہل سنت کے مسلح خطیب نبی کے عشق کی دعوت دینے والا خطیب خشیتِ الٰہی اور عطاعتِ مصطفیٰ علیہ السلام کے تئی بیدار کرنے والا خطیب فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا علامہ سید شباحت میاں قادری رضوی کی آپ نے سمات کی ناظمِ اجلاس مبلغِ اسلام جو الفاظ کی گرمی سے ایمان والوں کے قلب و جگر میں روشنی پھیلا دے اور جنون اور زد پہ آ جائے تو اچھے اچھے عدیبوں کو مدرسے کے دروازے پر جھاڑو لگانے پر مجبور کر دے محبِ گرامی عدیبِ شہیر حضرتِ مولانا کفیل امبر سے اے بیٹھ جاؤ مرد ہو کر کے بھی کمر میں گمچھا باندھا ہے عورت کی طرح اب بھی بیٹا چھٹائی ہو رہی ہے بھارت میں کٹائی پیسائی باقی ہے میں آپ سے پوچھ لوں کیا بلیاوی سے تھوڑی دیر گفتگو سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا اٹھائے رکھو ارے اٹھائے رکھو اتنی جلدی تھک گئے اب اسٹیج کے لوگوں کا ہاتھ ہے کہ کہیں بڑے ساہب آپ تو پرانے آدمی ہیں سٹھا تو پٹھا بائیسی تو بائیسی ہے ایک ایسی تھوڑے ہے بائیسی ہے دونوں ہاتھ مٹھی بات کے اٹھا مرت کی طرح اور جو جہاں ہے وہیں سے میرے ساتھ مدینے کی سرکار کوئی ایک ہی سرکار ہے اگر سمجھ میں بات آگئی ہو تو بولنا اسٹیج والوں کے سمجھ میں بات آگئی ہو تو بول دو بول دو کتنی سرکار ہے زور سے بول کتنی سرکار ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سری فیک سرکار سری فیک سرکار بقیہ حکومتیں ہیں سرکار نہیں ہیں توجہ چاہوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تو بس اسی جملے پر تقریر کھڑیے بقیہ حکومتیں ہیں سرکار نہیں ہیں حکومتوں کا انتخاب بندہ کرے سرکار کا انتخاب مولا کرے جو رب کا انتخاب ہے وہی سرکار ہے اس لیے مدینہ کی سرکار کو مٹھی بانت کے دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے آواز دو اٹھاؤ ہاتھ مٹھی بانت کے اٹھا مٹھی بانت کے اٹھا میرے ساتھ آواز بلند کر کے بولوگے لب بیک یا رسول اللہ لب بیک یا رسول اللہ اللہم لب بیک یا رسول اللہ میں اپنے علماء شورہ سے بنتی کر کے گزارش کر کے اپیل کروں گا کسی حضرت حضور کے نام کے آگے آپ سرکار مت لگائیے تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں پڑھے لکھے لوگوں کی نارے تکبیر رسول محبت سے بلیاوی صاحب الزاد کا نام ہے کہ اگر دس منٹ آپ نے دے دیا تو محبتوں کے ساتھ دونے ہاتھوں کو اٹھائیں نارے تکبیر نارے رسالت مضحب اسلام پیغمبر اسلام عزبت اسلام حضور قاضی ملد واہ 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 ارے کیا بات ہے حضرت اب دنیا کہے گی کہ اتنی بڑی بات کیوں بولا بلیاوی کی سرکار سری فیک آئے 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 سمجھو چاہوں ارے وقت کا تقاضی آئے 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 سرکار سری فیک حکومت ہر ملک میں سرکار سری فیک آئے آئے مکمنتری ہر اسٹیٹ میں سرکار سری فیک آئے 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 توجہ چاہوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں اگر اسٹیج والے بولے تو آپ بھی بول لینا محبت سے بول دو بول دو حکومت ہر ملک میں سرکار سری فیک چیف منیسٹر ہر اسٹیٹ میں سرکار سری فیک توجہ چاہوں کفی لمبر سا بغیر کیبنیٹ کے فیصلے کے آئے 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 توجہ چاہوں حکومت کا فیصلہ وائلیڈ نہیں ہے چیف منیسٹر بیام دے دے وہ فیصلہ نہیں ہے فیصلہ کیبنیٹ کرے یہ حکومت ہے لیکن وہ سرکار ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں دو ٹکڑا ہو جائے اس کا فیصلہ سرکار کرے دل لگاؤگے تو آج بلیابی کی تقریر میں کچھ کڑوی دوا ہوگی میں وہ نہیں ہوں کہ جنت کی چابی دے دوں تم کود کے کبڑی کھیلتے چلے جاؤ آج کل کچھ اسلام میں مافیا پیدا ہو گئے ہیں یہ ہے صحیح صحیح حضرت اور ان مافیاوں کے دلال بھی گھوم رہے ہیں ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں حضرت سب ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں اور اس پر بھی اب اپنے جلسوں میں عملہ باڑی کے کمیٹی والوں ہمیشہ یاد رکھنا اگر کوئی کہے منقبت کہنا پہلے نہیں پہلے میرے مصطفیٰ کی ناپ ہائے 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 ہائ لیکن میں منقبت اس کی پڑھوں گا جو میرے غوثِ عاظم کی طرح دیکھے گا میں منقبت اس کی پڑھوں گا جو میرے غریب نواز کی طرح دیکھے میں منقبت اس کی پڑھوں گا جو میرے مخدومِ سمنہ کی طرح دیکھے میں منقبت اس کی پڑھوں گا جو میرے محبوبِ الٰہی کی طرح دیکھے میں منقبت اس کی پڑھو گا جو میرے سابر کلیر کی طرح دیکھے میں منقبت اس کی پڑھو گا جو سرکارِ علاب الہد پنجمی کی طرح دیکھے میں منقبت اس کی پڑھو گا جو بریلی کے امام محمد رزاق نعرے تکبیر نعرے رسالہ یا رسول اللہ علاوائے اہل سنناز زندہ آباد نور غازی ملاز زندہ آباد محبت سے بولو سننہ ہے تو اے بیٹے آپ لوگ یا تو بیٹھ جاؤ یا گھر جاؤ اتمنان سے نہیں بچے ہیں وہ چونکہ دیکھ نہیں پا رہا میں سمجھ سکتا ہوں میں اپنے علماء کرام سے ایک بات عرض کر دوں آپ کے علاقے میں منیشٹر بھی آتے ہیں چیف منیشٹر بھی آتے ہیں ایمپی بھی آتا ہے ایمیلے بھی آتا ہے دیکھے ہوں گے اور بڑی غور سے دیکھتے ہوں گے لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ جواب دیں گے کہ کیا کسی منیشٹر کسی منتری کسی ایمیلے کسی ایمپی کی ان نوجوانوں میں سے کسی نے جوتی سیدھی کیا اچھی چیز ہے حضرت کیا اشارہ ہے پلیز پلیز ایسا نہیں کرو مثال کی بھی مثال نہیں ہے حضرت واہ 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 میں اپنے علماء کے زمیر کی آواز سننا چاہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے نا چاہے سید شباحت میاں ہو یا میری جماعت کا کوئی بڑا بزرگ عالم ہو اگر چار پائی سے پیر نیچے رکھتا ہے تو یہی میرے بچے دوڑ کے عالم کی جوتی سیدھی کرتے ہیں ہائے 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 واہ 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 ہمارے بچے پنچر بناتے ہیں ہمارے بچے مرگی کی دکان کھلے میرے بچے روڈ کے کنارے کپڑا بیچے ہمارے بچے پھیر ہی کریں سائیکل سے بائٹ سے اور اگر کسی چوک چوراہے پر کوئی بڑا بزرگ عالم مل جاتا ہے تو میرا نوجوان دوڑ کر جاتا ہے اس کی جیب میں پیسے نہ ہو تو بھی قرض لے کر کہتا ہے حضرت چائے پی لو حضرت چائے پی لو میں پوچھتا ہوں یہ قدر یہ عزت یہ توقیر یہ نعمت کس مذہب کے رہبروں کو ملی یہ نعمت یہ عزت صرف اور صرف اس مدینے کی سرکار کے بدولت ملی ہے کوئی ساتھ میں جاؤ حضرت سنوگے ارہ بولو نا تو ایک بار زور سے بول دو اوے محبت سے بول علماء اکرام کی بس رک دو بیٹا یہ پڑھنے جاتے ہو آئیں تب لے کے جاؤ اے اے ادھر آئے نہیں نہیں اے وٹے ادھر آئے ادھر ٹوفی کھانا اسکول جانا کیا بات ہاں یہ عزت یہ دولت یہ نعمت غربت میں رہنے کے باوجود بھی میری قوم کے جوانوں کے دلوں میں ہے کہ نہیں زور سے بولو لیکن یہ بھی کوئی سرم کی بات نہیں ہے کفیل امبر صاحب مسلمان کا بچہ دارو پیئے شراب پیئے تو یہ چائے خانے میں بیٹھا ہوا جو چیف منیشٹر لوگ ہے علاقے کا جو بھوٹ کا سوداگر ہے چائے کی دکانوں میں صحیح ہے صحیح ہے بہت صحیح حضرت اور یہ آپ کا ہی حق ہے بولنے کا وہ اسی ہوتل میں دلالی کی چائے پی کر بھاشن دیتا بچہ لوگ دارو پی رہا مولانا لوگ کیا کر رہا بولو صحیح کہ غلط زور سے بولو صحیح کہ غلط ایسے دلالوں کی دکان بند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تحریک بیداری ان دلالوں کی دکان میں تالہ لگوا کے دم لے رہا 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 تکبیر برا دو دو ہاتھوں کو اٹھا کر نار تکبیر نار رسالت تحریک بیداری تحریک بیداری ادار شریعہ حضرت غلام رسول بلیابی کل کل بائیسی میں تحریک بیداری کا مشاورتی نشیشت ہو چکی آج علماء اکرام ملے مجھ سے یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے جب میری نسلے نہ ہوگی تو آپ کو چائے کون پلائے گا جب میرے بچے نہ ہوگے تو آپ کا ہاتھ کون چومے گا جب میری اولادیں نہ سلامت رہیں گی تو آپ کو نظرانہ کون دے گا جب میرے بچے محفوظ نہیں رہیں گے تو آپ امامت کس کی کی جیے گا جب میرے بچے ہی نہ سلامت رہیں گے تو کن کی اولادوں کو پڑھائیے گا اس لیے میں نے عرض کی ہے سب سے پھر بھرے مجھ میں میرز کرتا ہوں اور عملہ باڑی جلسہ کمیٹی والوں سے بھی گزارش کروں گا صرف جلسہ کرا کر جنت میں نہیں چلے جاؤ گی لکھ لو اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ لو سارٹیفکیٹ تم کو جنتی ہو گئے تو اس مولوی کا پتہ ہم کو بتا دی نا ایسی جگہ بند کر کے رکھوں گا کہ مرنے کے بعد ہی نکلے گا کالا پانی سے بھی خطر نائی جگہ آپ کے پاس کے ہے بیوستہ تو ایسا ہے اس لئے علماء اپنا کام کر رہے ہیں نوجوان لوگ اپنا کام کرو اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا نہیں دکھانا چاہوں گا آنک کی روشنی بچی ہے تو دیکھ لو کفیل بابو قبضہ جودھیا میں ہوا سمجھ میں حضرت کچھ آیا تیری بن چاہی 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 اس نام پر اب بھیکنسی نہیں آنی ہے چاہی والے چھوڑ دیجئے بچارے کا وہ بھی یہ بھی کیا کم بڑی بات ہے کہ جلسہ مسلمانوں کا ہوتا ہے دکان سب کی چلتی ہے حضرت اس دن والی ایک بات بولنا چاہتا ہوں میں تحریک بیداری میں غازی ملت کے ساتھ تھا تو میں نے کہا حضرت لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ بائی جنوری کو سفر مت کرو جلسے میں مت جاؤ ایسے مت جاؤ یہاں کیا کرنا ہے حضرت نے کہا بیٹا جو در گیا وہ مسلمان کیسا اور اس کے بات کہا تھا کہ میری بات یاد ہے ڈھنکے کی چوٹ پر کہنا اگر کوئی ٹھوکے تو ہمیں نہ چھیڑو ہماری زبان بیان قضا بنے گی جہاں جہاں تم ستم کروگے وہاں وہاں کرولا بنے گی اس پر تو بیچ سے ٹھوک کے نعرہ لگا دے بیچ سے کھڑا ہو کے شکر کرو میں نے اپنی اولادوں کو باند کے رکھائے ورنہ تاریخ کا پنہ گواہ ہے افغانستان میں تھوڑی سی گاہ ٹھلکی کر دیا تو مریقہ کو جہاد چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے تارے تکبیر تارے رسالہ حضور غازی ملت شکر کرو میرے عالموں نے میرے عالموں نے مربت و عقیدت محبت اور امن کی رسی میں باند کے رکھا ہے ورنہ بیشی نہیں مٹی بر مسجد اقصہ والے کھڑے ہو گئے تو آج اسرائیل بھی باپ باپ کر رہا مریقہ بھی باپ باپ کر رہا محبت محبت ہوں بزدل نہیں ہو محبت ہوں بزدل نہیں ہو بزدل میں خاموش ہوں کائر نہیں ہو اس لیے کہ اس مٹی میں اس مٹی سے تیرا رشتہ ستے کا ہے اس مٹی سے تیرا رشتہ بیوپ باپ کا ہے لیکن بھارت کی مٹی سے بھارت کے ایمان والوں کا رشتہ ایمان سے ہے ایمان والوں کا رشتہ ایمان سے ایمان سے توجہ چاہوں اہل توجہ چاہوں اس لیے کہ میرے نبی نے توجہ چاہوں اگر سمجھ دار لوگ بیٹھے ہوں تو میرے نبی نے میرے نبی نے چودہ سو برس پہلے امریکہ کا نام نہیں لیا پاکستان کا نام نہیں لیا بنگلہ دیش کا نام نہیں لیا برما کا نام نہیں لیا بھوٹان کا نام نہیں لیا بلوچ کا نام نہیں لیا لاہور کا نام نہیں لیا سندھ کا نام نہیں لیا سندھ کس کس کرکندھار کا نام نہیں لیا کراچی کا نام نہیں لیا میرے مصطفیٰ نے ہند کا نام لیا مصطفیٰ نام ہرام مصطفیٰ مصطفیٰ نام 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 بول دو رنگ میں آرے بول مستی میں توجہ آپ بلندہ آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دل لگا کر کے نارے تکبیر نارے ایسال مجہد اسلام پیغمبر اسلام عجبت اسلام میراج مصطفیٰ کانفرنس حضور غازی امیر عملہ باری والو تجھے مبارک بادرے مبارک باد اس لیے کہ آج غازہ کی زمین کی جنگ نہیں ہے فلسطین کی مٹی کی جنگ نہیں ہے بلکہ فلسطین کے اس مسجد کی جنگ ہے جس مسجد اقصہ میں آج ہی شب میراج ہی کی رات مصطفیٰ نے امامت کی ہے مصطفیٰ